مومنین بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں ملک کی ناموار شخصیت ملک کی ناموار ہستی جناب زاکر عزر عباس تلارہ صاحب خطاب فرمائیں گے میں شکر گزار ہوں جناب قبلہ علامہ زیغم صاحب کا کہ وہ مالک پاک کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کر رہے ہیں لیکن ان کی میں نے کہا کہ ان کا تعارف تھوڑا سا کیونکہ ان کا پہلا چانس ہے یہاں پہ بدوملی کے مبر پہ پہلا چانس ہے لیکن میں نے پورے ملک میں ان کو سنا ہوا ہے اور میری تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں کیونکہ ان کو سنکے ہم نے محرم کا فیصلہ کرنا ہے ان کو اس لیے بلائی ہوا ہے باقی زاکرین ڈیوٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن ان کو اگر آپ نے پاس کیا تو انشاءاللہ یہ اشرا محرم ہمارے پاس پڑیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں اور ان کے فوراں بعد شائر اہل بیعت زاکر سید رضوان مہدی اور ان کے بعد شاہد حسین کلندری صاحب ان کے بعد یاسر جنڈوی اور اس کے بعد حیدر عباس رضوی سید عاشق حسین شاہ نکوی اور اسی طرح ترتیب چلتی رہے گی جن کی انوسمنٹ کی ہے یہ زاکرین بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے بھی جیسے جیسے آتے جائیں گے آپ کو بتا دیا جائے گا ایک بات اور دوسری بات ہمارے بزرگ کوٹلا کالوہ سے گدا حسین پورے ملک میں مجلسوں میں جاتے تھے یہاں بدوملی آپ کے درمیان وہ مجلسیں سن چکے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ایک درود پاک پڑ دے اللہمان صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد زاکر عزر عباس تلارا اور ان کے فوراں بعد زاکر شائر علی بیت جناب سید رضوان مہدی آف لہور خطاب فرمائیں گے سلوات بر محمد وعالی محمد اللہ دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے والی اکل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعالی عبائی فی آزہ سعات وفی کل سعات ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل موائنہ حتا تسکنہو ارزکا تاون وطمتعاہو فیہا تبیلا رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلو لقتتم مل لحسانی یفقہو قولی حدیع درود برزات محمد مصطفی او بستے رہنو ویڑے جنا ویڑے اچھ ذکر آل محمد ہندہ ہے عباد رہنو تھا ما جتھ اس مشہنو پذیرائی مل دیئے او دل قدی ویران نا اون جنا دل نا اچھ محمد والے محمدی ویلا ہے او نا اکھا اچھ قدی نا دا متناوے جنا اکھا اچھ امام حسین بادشادہ حیاء ہے بہت بڑی دعا پہ مگنا شاء اللہ او سوچ دا زاویہ قدی نا بدلے جس سوچ دا مرکز بیمارے کربلا ہے بانیان دی وچھائی صفے ماتم دوزاموں میں نیم دا ٹورایا سا گناہ گاران دی نوکری میرا بار ماں کا اور حسنین شریفین دے دکھے پاسی علیمہ اپنی برگج قبول و منظور فرما ویا خصوصی دعا ہے زادرانی امام مظلوم نو میرا مالک دنیا دا کوئی غم نہ بکھا ویا دعا وان دی قبولیت آستے سارے مومنین یک زبان ہو کے بلندر صلاوات پڑھوالا اجازت ہے نوکری شروع کی تیجاوے پہلے تے گزارش ہے کیا جگہ بالکل خالی ہے مومن پچھے بے گینے کہ ہر زاکر دے اپنے بندے ایتھے ایتھے بیندے نے اسی پچھے ہو کے پہ جانے ہیں میرے نہ کوئی نہیں ایتھے آجاؤ تاکہ نوکری تھوڑا دو دو قدمات جو تکتے نوکری شروع کر سلوات پڑھو بھائی باز تھوڑا تھوڑا بسم اللہ اجازت ہے جی ایک باری پھر کوشش کرو سلوات اچھے آواز نال پڑھو اجازت ہے ویر جی نوکری شروع کی تیجاوے بھائی سارے ہی مرضی ہے جی پچھلے ہی توڑی بھی مرضی ہے جی اعوذ باللہ امن جیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِّلْ لِرَبِّكَوْنْهَرْ اِنَّا شَانِعَكَهُوْا الْعَبْتَرْ کررار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلی جی مالک آباد رکھتے کررار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلی آفاق میں تاہشر محمد ہی رہے گا بھائی کیا بات ہے بھائی سلامت رہے کررار کے فرزند نے سارے صدقے کررار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلی آفاق میں تاہشر محمد ہی رہے گا اور بدوملی علیہ و یاد رکھے آئے نانا سے کہا فرش پہ آتے ہی حسن نے اب کوئی کبھی آپ کو ابتر نہ کہے گا جی 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 جیرد مالک آباد رکھ جائے اب کوئی کبھی آپ کو ابتر جی نوکر من جس نے جذافہ فرموجے ابتر نہ کہے گا میں نوکر آبیرن آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی شبیر بنا کون ہے تمثیل حسن کی آہا جی 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 پندرہ رمضان ترہ ہجری مدینہ دے مقدس ترین گھارچ نماز زہر دے فوراں بعد جناب سیدادی رہلِ اسمتِ امامت دوسرا قرآن حسن بن کے نازل ہوئے میں بسم اللہ کریں جی مالک آباد رکھجے دنیا اے دے زمن چار مصرے مکمل کرلویے تو نوکری مکمل ہو جاوے زاکر کی آکھ دے میں نے کوئی پتہ نہیں مولوی کی آکھ دے مجتحد کی آکھ دے بولو کوئی شیعہ موررخ کی آکھ دے شاہد برا ممبر تے میرا ہاتھ دے اسنو گواہ بنا کے پہ آکھ دا زاکر کی آکھ دے کوئی پتہ نہیں مولوی کی آکھ دے کوئی پتہ نہیں مجتحد کی آکھ دے کوئی پتہ نہیں شیعہ موررخ کی آکھ دے کوئی پتہ نہیں اس ممبر نوویر جی گواہ بنا کے پہ آکھ دا ممبر دی قضم مسلمانہ دی سچی ماں آکھ دیئے زہر جناب سیدہ کلیاں پڑیئے اثر مات پتر نے را لگے پڑی اس سے بات زیادی زندگی تھا جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں اس سے بات زیادی زندگی تھا ایک چھوٹا جو ٹکڑے میں واقعہ پڑھنا نہیں صرف تو انہوں یاد کروانے اگر وہ یاد آ گیا پھر میں نوکری شروع کر دیاں گا اجازت ہے بھائی جان اصل میران ہے میرے بھائی نظر گندل صاحب میلس بھی پہلی ہے تتوانو دس بھی کو جو اور گئے نہیں انہوں تسی ازادار نہیں تسی جج بڑھن کے بھائے گئے ہو جی او گالباد اچھ کرانکے پہلے میلس بڑھئی ہے جی ٹھیک ہے نا جی اجازت ہے جی میں بسم اللہ کر رہا مالک آباد رکھ لے تاریخ دیکھ چھوٹا جی ٹکڑا جناب در حضر کرنا چاہنا ہے کہ ملک ایران دی ایک ریاست ہے لوگ جس نو اج کل آزربائی جان دے نام تو جان دے انجی گل ایک زیویلے آزربائی جان جڑا ملک ہے ایران دی ریاست ہے لمبا مضمون ہے بڑا رحم دل باد شایئوس ریاست دا سات دیاین بسم اللہ کرا پتر کوئی نہیں بڑی منتا مراتاں دے باد اللہ پتر دیتا او شاہی نازو انداز نال پلدہ ہویا جوان ہو گیا ایک دن شکار تے نکلیا گھوڑے تے چڑیا تاریخ ہندی ہے جو تھوڑی دور گیا ہے گھوڑے تو ڈٹھائی تے ڈاندیاں مر گیا ہے یہ واقعہ ذہنیں چاہ رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں میں تفصیل پڑ نہیں سکتا جی مالک کا باد رکھ جائے ساری ریاست دا نظام رک گیا کیوں پتر ایک کوئی بادشاہ دا اوہ اس دنیا تو ٹڑ گیا بادشاہ پتر دے تابوت نرشاہ حدویر انٹیک لا کے بیٹھا ہوئے ہیں پوری ریاست دا نظام رک گیا ہے شہزادیاں شہزادے دے میت دے مورک کروں دیاں پہین پیو دیاں نو دے زلیاں دے رہے ہیں دیاں پیو نو دے زلیاں دے رہے ہیں میں بسم اللہ کرا بادشاہ دیاں دے پاس زویکیاں دے میرے دیاں میرا دل لند ہے جو کسے دے قدمہ دی برکت نالے زندہ ضرور ہو سیاں بس جلدی رل لے جی میں بسم اللہ کرا میں ایک منزل تک دون کو جنب چلتے ہیں میرا مالے کا باد رکھ جائے تاریخ ہندی اس بادشاہ دے ایک وزیر آئی جدے دل چہلے بیت دی محبت دا چراغ روشنہا درجو جی بھائی جاں میں بسم اللہ تھوڑی جی کہانی یہ سن لو وقت پھر اتناکر شروع جی ادھے بادشاہ اسنو زندہ کرنا نا حکیمہ دا کمی نا طبیبہ دا نا سنیہ زینہ دا نا سکراتہ دا نا فلاتون دا کیوں مردن و زندہ یا نبی کر سکتا ہے یا وسی کر سکتا ہے بلکل اے سونا باہو لے جی 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 اسا کیا پھر اسا کیا آخر و زمان نبی محمد مصطفیٰ او تے بظاہر اس دنیا تو پردہ کر کے اس نبی دا ایک وسیع جس دا نام ہے علی ابن ابی طالب آئے آئے بادشاہ نبی دے اس وسید متلک مشہور ہے اگر وہ مردن اٹھو کر مارے مردہ زندہ ہو گئندہ ہے لو جی انکیفیر سمجھو گے تے برلطف بڑا سونا اور ہو جائے گا جی مالک اس نے چضافہ فرما جے بادشاہ جے گل کردہ پہ آئی آخر یمید ہے جی میں بسم اللہ کر آؤ جی بسم اللہ کر سلوات پڑھو بابا عزبولند اللہ ہم وزیر اجے گل مکمل نہیں کیتی تڑپ وکھی آجے ان کو پتر ہے ہی دنیا تو ٹر گیا وزیر اجے گل بھائی جان مکمل نہیں کیتی بادشاہ وزیر دے پاس زوے کیا دے کتھے راند ہے علی ابن ابی طالب تھوڑا جا سفر جی کتھے راند ہے علی ابن ابی طالب بادشاہ مدینے اسے کے جلدی کر میرے استبلت جا مرزی دے گھوڑا لے تے نبی دے اس وزی نو آگ میرے پتر نو زندہ کر دے جو منگ سی میں تے نو دے سا ادھے بادشاہ قسمت فیصلے نبی دے وسیوی بظاہر اس دنیا تو پردہ کر کے اکو آسائی اکو امیدہی بھائی جانو ختم ہو گئی بادشاہ دے چہرے تے جلال آ گیا محرم ویر جی بادشاہ دے چہرے تے جلال آ گیا یہ جو وزیر دے پاس اوے کیا دے گھل کھوڑ کے کیوں نہیں کر دا کیا اس نبی دے اکو وسیعہی اس آنکھیں نا بارہ وسیعہ تے ہون کے ڑے اللہ دے حسن و جمال دے مظہر مسند دے ولایت حسن مجتبہ تشریف فرمائے جی میں بسم اللہ کروں اس آنکھیں میں نو اسن مجتبہ اتھے چاہیے بس توڑی توجہ ہو گئی ماحول بن گیا میں کسیدہ شروع کرا جا میں نو اسن مجتبہ اس آنکھیں بادشاہ مہینے اندھا سفر ہے اس آنکھیں نا اگر اسن مجتبہ اتھے نا آئے میں تنو قتل کرا دے سا بادشاہ آئی سیاستہ فید دا مالک آئی بڑی بے دلی نل گھوڑے تے چڑے آئے تاریخہ دیئے شہر دے بار ہو آئے شہر دے بار ایک بہت بڑا باغ آئی گھوڑے تو لتھائے تے سجدے چھ سر رکھے آئے لو میں تم عید مقالعی جی سجدے چھاہ جبیر سر رکھے آئے اپنے رب تو مقاطبوں کے ادھے میرا سونا اللہ میں مجبورا توں تے قادر ہے نا بجڑے زاکری سونا دے ہو میرا اللہ مجبور تے میں آئے توں تے قادر ہے نا او بادشاہ اگر تیرے نبی دا وسیع اتھے نانا آئے سیاہ سفید دا مالکو دا پتر اون بچے تباوے نا بچے میں کوئی نہیں بچتا لو اے زلہ کیا لیو کتنی داد دیو کتنی واوا کرو کتنی زبان اللہ گھوتے ویر جی اس جمل دا آقا دا ہوئے اے زلہ کیا لیو آگر آنا ایس آزر بھائی جان چھ بے کے گل اللہ نل کیتی ہے محمد پتر نے مدینہ چھ بے کے سن لئی ہے آہ 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 بھائی کیا بھائی ایس آزر بھائی جان چھ بے کے گل اللہ نل کیتی ہے محمد پتر مدینہ چھ بے کے سن لئی ہے تاریخ اندیہ جان سے سجدے چھ سر نہیں چایا جب پورا باغ جنت دیخو شبون آل مہکن لگ پھے آئے کند تے ہاتھ آیا تے فرمایا اٹھے دیکھتے میں نوزن جان میں حسن ابن علی ابن ابی طالب آ گیا قدمہ تے جھن پہ آجی میں بڑی جلدی کر رہا تھا کہ دو شیر کسی دیر سنا لگی قدمہ تے جھن پہ آ مالک بڑی مربانی کتی جی دوسری سچی موچی کریمہ دا خاندان ہو جی جی بڑی لجپال ہو جی بڑی کریمی کتی جی تاریخ اندیہ جلدی نالے محلے چاہے تے بادشانوان دا ہے بادشاہ آگی ایک کائنات دے بادشاہ دا وسی پتر نوچا کے تے لیا وزیراں سمیت رہایا سمیت بادشاہ پتر نوچا کے باگج درباری نالن وزیر مشی بڑا فسیح و بلی خطبہ دیتے میرے مرشد حسن بادشاہ نے پہلے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے پھر بابے دی نبوت بیان کی بسم اللہ کرا نانے دی نبوت پھر اپنے بابے علی دی ولایت بیان کیتی ہے پھر اپنا تارف کروایا ہے جے آگ ہوتے دو شرکسیدے تے سڑا لویے مہت وڑے محبت آستے لمبا مضمون ہے میں زمجیا کے نوانا میں آئے ہاں تو متے زمجنگی میں گل لیتے رکا چلے دی میں بسم اللہ کرا بڑا فضیح و بلی خطبہ دیتے جا عزبیر میرے مرشد حسن بادشاہ نے سرکار آزربائی جان دے بادشاہ تو مخاطبوں کے کائنات دے بادشاہ جڑی گل کیتی ہے اجازت دے بی جان سرکار بادشاہ حسن سرکار آزربائی جان دے بادشاہ تو مخاطبوں کے جڑی گل کیتی ہے اُس بڑی نظر کر توجہ ہو گئی بی جان سارے ہندھی سارے ہندھی مر دیئے جل سنانی چاہیے دیئے دو میں آچا کے حیدری زمانی بیٹ کے شاہوں سے جدا عظمت ہماری ہے جی کیا بات ہے بھائی جان والے کس دے جدا میں بسم اللہ گرہا کائنات دے بادشاہ آزربائی جان دے بادشاہ تو مخاطبوں کے جڑی گل کیتی ہے دل زمان بھائی کے شاہوں سے جدا عظمت ہماری ہے زمان بھائی کے شاہوں سے جی کیا بھائی توجہ عظمت ہماری ہے سرکار امام حسن بادشاہ جڑی اگلی گل کیتی ہے خصوصی توجہ جانا جی جدا عظمت ہماری ہے زمان بھائی کے شاہوں سے جدا عظمت ہماری ہے نظام دو جہانوں کا ہمارے دم سے جاری ہمارے دم سے بولو نظام دو جہانوں کا ہمارے دم سے جاری ہے سرکار آدربائی جان دلوگا تو مغادبوں کے اندر یاد رکھیا ہے نخن سرکار فرمہ دین اللہ دی از کائنات ازی او دی مسحل بھی ہاں او دی مسحل بھی ہاں سرکار فرمہ دین نخنو آئے تلقبرا اللہ دی از کائنات ازی او دیا نشانیاں سانوے کے پتہ لگ دائے جو آپ کیسا ہے جی میں بسم اللہ سرکار فرمہ دین نخنو آئے تلقبرا سرکار بات یاد رکھے نخنو آمر اللہ آئے آئے سرکار فرمہ دین اللہ دی اس کائنات چسی امور الہ دے مالک بھی مختار بھی قادر بھی سرکار اپنا تعرف کرویں دیا ہو آزربائی جان دے بارش مخاطب کیا بردے ہے ہمیں اس نے نوالا ہے ہماری ہے رضا جو بھی ہماری ہے رضا جو بھی وہی اس کا تقاضہ ہے آئے یار کیا بات ہے یار مدھو ملی آلے ہو بھائی جی میں بسم اللہ کریں جی بسم اللہ جی میں بسم اللہ کریں اگلی گل جڑی کرنا چاہنا جی پھر پڑھنے جی سارے آدھی مرضی ہے جی میں بسم اللہ کریں سرکار امام حضن بات چازر بھائی جان دے لوگ تو مخاطب ہو کر گل کر یار دے اللہ ہم اس کے حس بن ہے ہمیں اس نے نواز ہے ہماری ہے رضا جو بھی ہماری ہے رضا جو بھی نہیں اس کا تقاض ہے زمین و آسمان و پہ ویلا واجب ہماری سمین و آسمان و پہ ویلا واجب بولو ہماری ہے نظام ان دو جہانوں کا ہمارے دم سے جاری جی میں بسم اللہ سرکار یوگ اللہ کر دے کر دے اس جات یا رکن جتے شہزاد تابوت پہ آئی اشارہ سمجھو میرا مالک آد رکھ تردے بھی آندیل خزیلت بھی بھی آندیل میرا مالک آد رکھ تابوت دے قریب آکے انج پیر دی چھوکر مار کے ورمین دن کم بے ازنی آئے آئے جی میں بسم اللہ کہنا کلمہ پڑتا ہویا شہزاد آٹ پہتھ شہر ویر اکھاں کھلی ہیں نا تے حجتے خدا آتے دید پہی کدمہ تے جھان پہ آئے باب نے پتر تے میرا آئی حیران کیا دے شہزاد تو اس برگزید خدا حجت خدا نو جان دا آوے بسم اللہ کہنا جو پلٹ کے جی ٹھا صبح بے دے پاس آدھ باب کیوں جی یا گلہ پہ کر دے ایو تے شہزاد آئے ایو تے برگز خدا آدھ بندہ ہے ایو تے حجت خدا ہے جس ملک موت کل میری رو واپس لئی آئی بھئی کیا بات ہے ایو کمیں ہو سکتا ہے جی میں بسم اللہ کہ باب دے پاس بے کیا دے باب میں آج تے منظر نہیں بھول دا پہ چڑھ ملک موت میری رو لے کے جار آئی آسمان دے پاس جار آئی پھر ہو یا کیا آئے باد شاہ دے پاس بے کیا دے بڑی تکریم آئی لگ سے فرشتہ مات کا بولا تمہیں واپس بلاتے ہیں تمہیں واپس بلاتے ہیں زمین پر پھر حسن مولا مالک سلامت رکھ جی میں بسم اللہ میرا مالک جی صدقے جی میں بسم اللہ میں بسم اللہ تمہیں واپس جڑے شہزاد گل کیتی یہ نا جی کیا بات جڑے عدب سنو دے یار جڑی میل سنو دے جی میں بسم اللہ گر میرا مالک باد رکھ جی جڑے بلے امام عزم باد شاہ جی مطلق شہزاد گل کیتی یہ نمیر صاحب وزی رکھ گے وزی حیران کی نلوے کی اندہ باد جی مہت پہلے بڑا پریشان آو کتھ مدینہ کتھ آزربائی جان مالک اور پریشان اور حیران ہوگے کتھ آزربائی امام عزم باد شاہ وزیر دے پاس امام عزم اپنے جی سمجھے ہوئے ہوئے تو زی ہو رو زی ہو رہا جی میں بسم لکرہ سرکار امام حسن باد شاہ وزیر تو مخاطب وزیر یاد رکھ رکھ یاد تنا بے جس گ دا ہو میں جب چاہ زمینوں کی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نہیں ہے قید انسالوں مہینوں کی یہ بادل تک ہے میرا ہوا میری سواری سواری ہوا سوارے ہاتھ ہچے حیدری یہ بادل تک ہے میرا ہوا میری سواری ہے لو جی ماحول زونہ بن گئے امام عزم باد شاہ دی آمد قسیدہ میں تو ڈیواز تے لے آیا اجازت تو نے زونہ بھی زمانے میں شاہ زمن آگئے پاک احمد کا یوں بانک پن آگئے میں اس کی طہارت کی حد کیا لکھوں ماں مسل پہ ہے اور حسن آگئے آئے 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 بہی سن بد ملی آلیو کسے مسلمان نہ دی سچی ماں کو لو پوچھے بی بی تفاق نل تُس جس گھردہ اسمت تواف کر دی آئی میں جلدی آکے میرا مالک آباد رکھ دے اتفاق نال تُس گھرے چران دے آو جس گھردہ زمت تواف کر انبیاء تواف اولیاء اللہ تواف کر دے بی بی دا سک دے بطول کتنی بطول آئی آئے آئے بطول کتنی بطول آئی اس ملے مسلمان آگ اس کی عظمت تم میں کیا بتاؤ بھلا عرش پر جس کا پیکر بھی سجدے میں تھا زہر پڑھ کر وہ شبر کی مادر بنی عظر میں دونوں کا سار سجدے میں تھا جی وہ پڑھ کر وہ شبر کی مادر بنی عظر میں دونوں کا سار بھلنا یار میں بشمال لکھ رہا مالک آباد رکھ جائے میں ان کو تلکی تنجھے کیوں بندے رکھ جائے میرا مالک آباد رکھ جائے اس طرح جزا پاللو سر چاہو سلا کیا لیو شنا بھی یہ پاک کاند آمد ہاں ہاں ولادت نہیں آمد سنان لگا شنا بھی یہ سار یاد مرضی یہ دومیں آچ آکھ ہے دری لال آیا پنجابی سن لین دے جیڑا بندہ سن لین دے دومیں آچ آکھ ہے دری میں گل ٹھیک پہ کر دو وی ہاتھ چاہ کے آئے دری لال آیا بے کو بے لہ حسن دے نزول دائے سجدہ وی جاری بطول دائے سجدہ وی جاری بطول اس حلا کیا لے جتھو جتھو تائی میری آواز بہن دیئے میں پہلا اجازت منگئی تہ پھر امام حسن باد شادی آمد شروع کی تی سارے شام لو سنا وئیے دومیں آچ آکھ ہے دری سجدہ وی جاری بطول دائے سجدہ وی جاری بطول دائے جلوائے تور وکے اینا زہور وکے اجا کے اوپ حیاء اپنے گھرالی مائلر میرا مالک باز رکھ جلوہ دا آبی برازی ہوجے دنیا کوئی غم نہ ہو آس سجدہ وی جاری بطول دائے سجدہ وی جاری بطول دائے سجدہ وی جاری بطول دائے سجدہ وی سارے آمد مرضی ہے سجدہ وی جاری بطول دائے اس مت دیکھا بینو زہر زبا بینو جس جس نے اب در کہا جلوہ اے تور وی کے ایدا ظہور وی کے آج آکے او بے حیاء آج جان آیا نبی دی شان آیا آج بس پہ آوی ڈا رسول دائے سجدہ وی جاری بطول دائے او میں صدقے جی میں بس بلک رہا بھئی سلامت رہو اس تائے چلا پہ بس پسند دار دوکر جی میں بس بلک رہا پڑھئے آمد سارے آنڈی مرضی سجدہ وی جاری بطول دائے سجدہ وی جاری بطول دائے یار اینج تیام زھوڑا مندہ حقی پڑھئے آمد پاک سنباد شادی سارے آنڈی مرضی سجدہ وی جاری بطول دائے آمد وی پیاری رونا وی جاری جاری مجھ تابع ہوئے ہوئے جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مال کس طرح جدا آپ فرما ہوئے تاریخ دے دو میں بسم اللہ کرا میں زیادہ پڑھ گیا میرے نالو سونا پڑھن والے حضرات تشریف فرمان لوگ دن نشی ارون دن نشی امات مکرین دن بدو ملی آلیا آم ممبر دے میرا آت ہے اسنو گوا پڑھن آکھن اس واس تے رونے آت مات کرنے جن شہزاد دے کپڑے ارشان تو آن دے آن جی میں بسم اللہ کرا جن شہزاد دے کپڑے ارشان تو آن دے آن ان شہزاد دے سامن مسلم آن ان دی مان بڑا مارے کر لہ بھی مات میں بس بھلا کرا اس زلہ کیا لیا اتنا مارے آن اتنا مارے آن ساری زندگی نہ کھلو کے نماز ادا کر سکیے نہ سجے آت نل تسبیح پڑ سکیے سارا سارا دن تے ساری ساری رات باب نو یاد کر کے رون دی یا تے رو رو کیا دی بابا تیرے بعد دھی رو لگئی بابا تیرے بعد جتنے دکھ میں رتی آئے بابا پہاڑ ریزا ریزا ہو جا بابا چٹرے دین آتی آتی آرات تابدیل ہو جا ورن اچھا وین کر دی بابا ہون میں تھاک پائیا نہ 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 میں لیا میں سمجھائی نہیں سکے تے نو اسی سال دا بھائی جان ضعیف ہو بے نا نظر ویر ایڈ میٹ ہو داخل ہو بیر پچھن بن جو نا پتہ لین جا وہ دعا منگو میں صحت یاب ہو بولو یار دعا منگو میں ٹھیک ہو تو میں ٹر پھر سکا لوگ دن شی ہم آتم کریں دن اے سلا کیا لیا رو بیئے نا تے اور کے کریے ممبر دی قزم اٹھارہ سال زندگی حسین دی مان دی رو رو کے میرا اللہ میں موت دے دی او میں صد کے ہو جا جا جی میں بسم اللہ کرا میرا اللہ میں موت دے دی چڑ پہ سلطان دی امام فرمی دی زہرہ طبیعت ٹھیک بی بی دی مولا طبیعت ٹھیک رات خواب چھو بابا ملے مولا میری دکھا تو جند چھوٹ گئی میری پیک وطن تیار ای امام زمان دی امام تے فرمایا زہرہ تسا بھی میری سنگت پہ چھوڑے دے دعا ملی آلی اوش اللہ کسی دی سنگت نت روٹے اوکھا جملے نبی سلطان دی دل دکھے میں پہلے جھوڑی کھلوتا بی بی دی آئی لی میں نو سال توری کنیزی چھوزارے میں نو سال توری خدمت چھوزارے میں بسم اللہ کر اگر بندہ جڑا ہووے یووے میں نو یدیم سمجھ کے معاف کر یا ایلی میرا پاس زخمی آئی میرا آدھ تروٹا ہو یا میں توری خدمت نہیں کر سکی جی میرا آق بندہ بسم اللہ کر بی بی دی یا ایلی میں ساری زندگی توری کھلو کوئی شای نہیں بن میرا آخری میرا چند گھڑیاں دی مہمان یا میری چند گھزارش ایم فرمی نبی دی تسی حکم کرو بی بی میرے پیلی گھزارش میرے جنازے تے میرے بابے دے جنازے تے میرے جنازے تے نبی سلطان دی 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 اچھا وین کر کیا دی یا میرا میت پلنگ تے نئی تابو تے چڑکے جڑے سمجھ گئے او ما حسین دی رازی ہو جے اچھا وین کر کیا دی یا ایلی پلنگ تے مستور دے قاد دا پتا لگ دے تے میں وڈی پر داد آرہ او میں صدقے ہو جا جا جی میں بسم اللہ کر رہ پڑھے گا مجھ نہ رو جی میں بسم اللہ جڑا محول پہ بن دے نا میرے سوچ رہے اگلا جملہ پڑھ نا سن نا اچھا رن نبیان دے سلطان دی دی رو رو کے دی یا لی جس ہاتھ نل میں تصوی نہیں نہ پڑ سکتی یا لی جڑ بسم اللہ کر بولا جدا میرا عباس اس دنیا تے آوے نا ایو چولے پوا کے پیشانی تے ہاتھ رکھ زخمی ما سلام دین دی او میں صد کے ہو جا بھائے انشاء اللہ اپنے گھن بیچ رو بھائے بسم اللہ کر یا ایلی میرا جنازہ راتی چاہ میں میں نو موسلمان دے ظلم اسے تم گھلو اچھا ویڈ کر دی یا ایلی میں نتفن کرن دے بعد ٹور نہ جاوے میری کبر دا پہرہ ضرور دے میں سمجھ آئی نہیں سکے ایسے لاکہ لیا میں بسم اللہ کر ٹور نہ جاوے میری کبر دا پہرہ ضرور دے اچھا یا میری دیاں دی پہرہ تو میری پتران دی پہرہ تو میری پتران دی دیا دیا مانگ بسم اللہ بزرور دیا 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 جو میں نو ٹور دیا پتر نو کھانا آئے 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 میں بسم اللہ میں ٹور دیا پتر نو کھانا تیجیدے بلے واپس آونا فیزا نو کھو پہلہ پانی دے پھر کھانا دے پچھو میری موت دی اطلاع دے آئے آئے آج چودہ سو سال بعد میری مو سون کے رون دے آئے میں سوچ کے دس ہوا حیدر باد شاہدی کیڑی حالت ہو سی رون دے رہے جناب سید آئے جو بایر جی میں بسم اللہ کرا دو میں آتھ دو شہداد آن دے سید رکھے لے جو نانے دے روزت جا کے ماں دی سہت دی دعا منگو آئے جی میں بسم اللہ کرا جو نانے دے روزت جا کے ماں دی سہت دی 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 روزت اللہ جان دے دو شہداد نانے روزت آئے نمہ ملہ کہ رسول تے رکھے دو شہد دی دو آد آد بلند کی دن رو رو کے آد نانا کبار چو باہ را دی بودھ دی تھی گئی آئے آئے جی میں بسم اللہ کرا نانا کبار چو باہ را دی رو لگئی آئے دی دل دکھ تاریخ دی امام مسائن باد شہنگ نانے دی کبار تے ہاتھ رکھے آئے گل مار کیا دن نانا لوگ دن سڑی ما بی مار نانا میں دس سڑی ما بی مار کوئی نائی سی ما سخمی نانا تیرے بعد مسلمان آئے باہ مار کر لگی مار جی میں بسم لگ نانا سڑی ما دیا پسلیا تروٹ گئی سڑی ما دا ہاتھ زخمی اللہ جان دا جڑ ولی شہزاد گل کی دی نبی سلطان دی کبر حال گئی کبر جو آواز آئی ول بن جو یتیم تھی گئی آواز آد ول بن جو مان دی موک گئی جی میں بسم لگ گئی میں بسم لگ را ول جو ما دی موک گئی آواز شہزاد آئی چھوٹ یا حوائی چل حیران دیا پی سیدہ دی سیدہ دی سیدہ 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 مان مر جی 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 میں بسم لگ آواز سیدہ سیدہ موک گئی اللہ جان دی بائی جان علی باد شاد گار چھوٹ قیام دا منظر شاہز ایک پایا نب کے حسن امیر ود رون دی پیا پایا نب کے زینب مان مان دی زینب مان دی مان مل موس آیا بچڑی آواز آدھ مولا ایک چار دفع میرے کو لائی رو رو کی آدھ مان باب نو آن خب ایر ٹور ون جے آ مان دی مائ دی وال کھول آ مان باب تو شر آم آئے میں ست جی 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 میں بسم لگ را میں باب تو شر مان دی نظر ویر لوگ شیعہ رون دی شیعہ مات کرے لائے اللہ جان دی پیو دی سامنے مات میت نہیں آئی ممبر دی قضم سوال اخباد معاش دی مجمع چپ دل ٹور دی رہی جدہ لوگ پتھر مرے اندل رو رو کے آدھی یہ کیوں وعد گئی بھیڑ پازار دی ویج میں کو عابد پتار ڈس آئے کیا ساتھوں پہلے آئے وہ شام دی ویج مہمان کڑا نہیں آئے رو رو کے آدھی میں کو ایک تا دو تھا آئے وہ چا درد آ بھی آ درد گیا ہم کھائے آ کیوں شام پوچھ دی آئے وہ ہے کعاب تو آ کیڑے اٹھتے آ ندی مائے اس سلح کیا لیا مل جی میں بسم اللہ کر رو رو کے آدھی یہ کیا ساتھ پہلے جی میں بسم اللہ کر ایک وین دی جازت خویر پڑھ دا رو رو کے آدھی یہ کیا ساتھ پہلے آئے وہ یام دی جی میں ہم مان کر جی میں بسم اللہ کر آ اس سلح کیا مل گیا گو سل مل گیا کفال میرے امام اراد کی تی جناز چا وا کیا جتھ ہے حسین مٹی تی بیک ایمام مل سیدہ بابا میں مان کوئی نہیں مل جی تی میں نو آپ نہ بولا وے امام فرمیدن حسین کیو ودا دائے سیدہ بابا حسن پھران راج راج ملی بابا میں پائی ودا یا میری مان سدنیا در گئی سیدہ دن میں نو آج پتل گا حسن میرے میں غریب ہوئے ہوئے جی میں بسم اللہ کرا میں نو آج پتل گے نان کیو آدھائی حسن امیر حسین غریب امام فرمیدن حسین کی ممن دائے سیدہ بابا جم مان میں بلا وے جی میں کفن چو مری یم عیسان سد یا اس لے کیا لیا جائی گل پیان دیا نجا کھول گے بند امی صد کے بسم اللہ کر جا کھول گے بند کفن دے یا کدام امی لکھ امی علماء بی بی آدھائی تو ہکواری امی آدھائی امی سو واری گل لائ امی مل ی آل اگلی گل می سین کو یہ جگی دی پتر نال لگ آل بادشاہ دیکھ چمات شروع رو رو کے آدھی پار یاد رکھے آدھائی کربل بی چا آدھائی لاش تیری تی آو آدھائی با آدھائی آدھائی بچڑا آدھائی کو آدھائی گل آدھائی جی میں بس مل لگ آدھائی لگ آدھائی آدھائی رو رو کے آدھائی پار یاد رکھے آدھائی 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 مل مل آدھائی 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 موسیقی